موسیقی میں چاہتا ہوں کہ الرسالہ کا سفر میری زندگی میں کیسے مراحل سے گزرتے ہوئے ہوا بسکلی میں علماء فیملی سے تعلق رکھتا ہوں مجھے بھی حفظ قرآن اور علم حاصل کرنے کے لئے جامعہ دار السلام عمر آباد میں داخلہ دیا گیا پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے عالمیت فضیلت کی ڈگری کی تو وہاں پہ مجھ کو فکری سچائی کیا ہے یہ مجھے نہیں ملی تھی لیکن جب میں فراغت کے آخری سال میں تھا تو ایک رخ ملا تھا زندگی کا وہ دعوتی رخ اب تقریباً بیس سال سے اس دعوتی میدان میں مسلسل ٹیم کی شکل میں ہم لوگ کام کر رہے تھے جیسا کہ میں نے کہا یہ کسی بھی مشن کے لئے فکری سچائی اور فکری یقین بہت ضروری ہے لیکن جس درستگاہ سے ہم نے پڑا تھا اور جہاں ہم دعوت کا کام کر رہے تھے وہاں ہمارے لئے دعوت کو لے کر آگے بڑھنے کے لئے ایک مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ وہاں پر دعوت بھی صحیح ہے اور عدعوت بھی صحیح ہے دعوت بھی چلنا چاہیے اور عدعوت بھی چلنا چاہیے اس قسم کے ساتھ دعوت خالص زیادہ دنوں کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس مقصد کے لئے ہم نے اپنی زندگی دی ہے اس مقصد کے لئے ہم کو صحیح رہنمائی کہاں مل سکے گی اور اس کے بارے میں سچائی کیا ہے کیسے دعوت کا کام کریں کیسے دعوت کا صحیح معنی میں حق خدا کریں کیسے اس دور میں اس کا اپروچ صحیح کریں مارڈن ایڈیم میں کیسے دعوت دیں الغرس بیس سالہ سفر کے اس دوران میں ہمیں واقعی میں دعوت کے بارے میں کوئی سنجیدہ انسان یا کوئی سنجیدہ لیٹریچر یا اس کے بارے میں صحیح رہنمائی کرنے والا کوئی شخص ہم کو نظر نہیں آیا پارشلی طور پہ جزی طور پہ دعوت کا نام کرنے والے لینے والے بہت سے نظر آئے بعد میں لیکن اسی فیلڈ کو اپنا سپریم کنسل بنایا ہوا کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دو ہزار نو میں ہمارا سفر دہلی کا ہوا پھر مولانا سے ہمارا تعلق خائم ہوا مولانا سے گفتگو کی مولانا کی ایڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کی کئی جو ہمارے ذہنوں میں جو باتیں تھی سب کا کلیریفیکیشن ملا اللہ کے فضل و کرم سے واقعی میں ہم نے یہ جانا کہ دعوت کا صحیح منحج اور صحیح طریقہ اور صحیح میٹیریل اور وقت کی آواز وقت کی ضرورت صرف رسالہ مشن میں ہے یہ ہم نے ڈسکور کیا دعوت کے نام سے اور ایک کنفیوشن میں جو بات ہم لوگوں میں تھی وہ یہ کہ دعوت کو کنوید دا میسیج یعنی تبلیغ کے معنی میں لینے کے بجائے ہم اس کو کنورجن یا ہدایت کے معنی میں لیتے تھے جس کی وجہ سے بہت مایوسی ہوتی تھی اور دعوت کا جو کام کرنا تھا اس کام میں بھی ہم کو دلچسپی دن بہ دن کم ہوتے جا رہی تھی جب ہم مولانا سے ملے اور ہم نے لیٹریچر کا مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث میں تبلیغ کو یعنی میسیج کنوے کرنے کو دعوت کہا گیا ہے نہ کہ ہدایت کو میعار بنا کر سچی دعوت کا میعار ہدایت کو نہیں بنایا گیا وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے یہ مولانا سے ملنے کے بعد معلوم ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے جو کنفیوشن تھا زندگی میں وہ دور ہوا اور جو گول زندگی میں ملنا تھا وہ ہمیں مل گیا تو یہ رہی دعوت سے متعلق جو مشن ہمارا تھا اس مشن کو ہم نے ریڈسکور کیا مولانا کے لیٹریچر سے اور اس میں استخامت کے لیے جس خسم سے چلنا ہے اس کے لیے کیا کیا ہمارے لیے ضرورتیں ہیں وہ ہم نے رسالہ مشن میں پائی اب رہا ذاتی طور سے ایک دائی کیسے زندگی گزارے ایک مسلم کیسے زندگی گزارے تو ایک تھا تذکیہ اور معرفت کا باب جس میں ہم کو صحیح رہنمائی اور صحیح معنی میں اس کا پتہ ہمیں نہیں چلا تھا جبکہ ہم نے تذکیہ اور تربیت کے نام سے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی بہت سے جگہوں پر ہمیں جانا ہوا لیکن زندگی میں خود تذکیہ کیسے ہم پیدا کرنا چاہیے اس سلسلے میں کوئی خاص رہنمائی ہمیں نہیں مل سکی تو ہم کو یہاں جب مولانا کی صحبتوں سے جو چیز بہت بڑی چیز جو ملی وہ ہے لیونگ تذکیہ یعنی زندگی کے ہر حالت سے اپنے آپ کو تذکیہ کرنا اور تذکیہ کیسے کریں اس کا طریقہ ملا اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا ذکر اور شکر یہ چیزیں یہ الفاظ کی سطح پر صرف ہمارے پاس پائی جاتی تھی لیکن معانی اور قیفیات کی سطح میں کیسا ہوتا ہے یہ طریقہ صرف مولانا سے ملا جیسا کہ شکر اور ذکر والی زندگی کو ختم کرنے والی چیز شکایت ہے منفیت ہے یہ مولانا سے ہم معلوم ہوا اس کی مثال یہ ہے کہ خریب میں لنچ کے لیے ایک جگہ بیٹھا ہوا لنچ کر رہا تھا تو مجھے کھانے کے درمیان کنکر آ گیا تو پہلے کا منسٹ تھا کہ کنکر جب آ گیا ہے تو ہوتل والے سے شکایت کریں اور کہیں کہ آپ کے چانول میں کنکر ہے لیکن میرا ذہن مولانا سے ملنے کے بعد جو بنا وہ یہ ہے کہ میں نے سوچا عجیب بات ہے انسان کی غذا بھی کہ کئی چیزیں اس کی زمین میں بنتی ہیں یعنی مٹی کے دربیان یہ ساری چیزیں اکتی ہیں لیکن جب ہمارے دسترخان تک پہنچتی ہیں تو کتنا یہ کنکر لس ہو جاتی ہیں مٹی لس ہو جاتی ہیں کیسے خدا کا نظام ہے کہ کئی سبزیاں ہیں کئی چیزیں ہیں ساری چیزیں مٹی میں بنتی ہیں لیکن بغیر کسی اس کے ہم تک جو چیز ملتی ہے تو انسان تک پہنچتی ہے اس کے دسترخان تک کتنی زیادہ یہ مٹی فری ہوتی ہیں تو یہ جذبات اتنا زیادہ اس میں شکر کے جذبات اور خدا نے انسان کا جو غزائی نظام کیا ہے اس پر شکر کرنے کا اس سارا دن اسی شکر میں جی رہا تھا ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں جس کو لے کر ذرا سی باتوں میں منفی ہو جانا یہ ذہن رہتا تھا پہلے لیکن اب شکر کے ایٹم کیسے نکال نا یہ سارا ذہن چلتا ہے اسی کو معرفت کہتے ہیں اسی کو شکر کہتے ہیں اسی اس مشن کے لیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں کئی باتیں میرے ذہن میں آئیں تھی لیکن پیل وقت میرا جو ٹارگٹ اور گول ہے اس کو میں 3D فار مولا کہتا ہوں یعنی سیلف ڈیولپمنٹ اپنی ذاتی ارتخاء کے لیے کتابیں پڑھنا متعلہ کرنا مشاہدہ کرنا اور انڈیجیول ڈسکیشن یعنی زیادہ سے زیادہ ماس اڈرسنگ کے بجائے انڈیجیول ڈسکیشن کرنے کے مواقع پیدا کرنا دور ٹو دور فرد تک ملنا تو یہ چیزیں انڈیجیول ڈسکیشن میں بہت زیادہ انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو یہ گول ہے پھر تیسرا ماس ڈسٹیپیوشن اس دور میں مہترین سٹانگ ایڈیالوجی اور میٹیریل کی شکل میں جو بھی چیزیں رسالہ اور گوڈ وورڈ میں ہیں اس کا ڈسٹیپیوشن کرنا ہی ایک ہمارا گول میرا گول ہے تو اس کے لیے جہاں جہاں بھی مواقع ہوتے ہیں چاہے وہ بکفیرز ہوں یا اور بھی اس قسم کے جتنے بھی ٹورس پلیس ہوں جہاں بھی ہوں تو ماس ڈسٹیپیوشن یہ گول رہے گا تو ابھی فیل وقت ہماری ایکٹیوٹیز چونکہ میں چننے گوڈ وورڈ چننے سی پی ایس اینڈ گوڈ وورڈ کا ایک میمبر ہوں تو وہاں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کا جو میٹیریل ہے اس کو ٹمیل زبان میں ٹرانسلیٹ کریں دعوتی اور امن والا جو بھی میٹیریل ہے اور جو بھی انسانوں کی ضرورت ہے اس کو ہم تمیل میں کنوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اسی طرح ٹیم بلڈنگ کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سوٹ زون میں جو کہ پہلے سے حقیقت میں وہ ایک امن پسند زون تھا لیکن سیاست اور دین کی سیاسی تعبیر کی وجہ سے کچھ ایسے مینڈ بدل گئے کہ وہاں پر پیس ایکٹیوٹیز کا ریشو کم ہونے لگا ہے وائلنٹ ایکٹیوٹیز کا ریشو بڑھنے لگا ہے تو اس سمیہ میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مولانا کا لیٹریچر زیادہ سے زیادہ وہاں کے اس میں زبانوں میں کنوٹ کریں ٹرانسلیٹ کریں پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں لہذا یہ دعوت الاللہ اور امن کا یہ مشن اور معارفت کی زندگی یہ ہماری زندگی کا سول کنسل رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو سمجھنے کی اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی